یہ جو مرجی شد انتر کر لے ہمارے خلاف کچھ نہیں ہونے والا اور میں بھی ڈٹا ہوا ہوں ان کے خلاف میں بھی نہیں جھکنے والا یہ کہتے ہیں بی جے پی میں آ جاؤ ہم چھوڑ دیں گے میں نے کہا بلکل نہیں ہوں گا بی جے پی کتہ ہی نہیں ہوں گا بی جے پی میں کیوں آ جائیں بی جے پی میں نہیں آتے بی جے پی میں بی جے پی میں چلے جاؤ تو سارے خون ماف سب ہم نے کونسا غلط کام کیا سکول ہی تو بنوارے ہیں اسپتال ہی تو بنوارے ہیں سڑکی ہی تو بنوارے ہیں پانی کا انتجام کر رہے ہیں سیور ہی تو ٹھیک کر آ رہے ہیں کونسا غلط کام کیا پوری دلی میں دلی میں کہیں بھی ہم لوگ سکولوں کا ادھ گھاٹن کرنے جاتے ہیں تو یہ دوسری پارٹی والے ہماری آئے آئے کرنے پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ محلہ کلینک کا ادھ گھاٹن کرنے جاتے ہیں تو یہ دوسری پارٹی والے ہماری آئے کرنے پہنچ جاتے ہیں ہم کہیں اسپتال کا ادھ گھاٹن کرنے جاتے ہیں تو یہ دوسری پارٹی والے ہماری آئے کرنے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تو پویتر دن ہے چار سکولوں کا ادھ گھاٹن ہو رہا ہے دس ہزار بچوں کی شکشہ کا انتجام ہو رہا ہے آج تو کم سے کم یہ گندی راجنیتی نہ کرو آپ کو کیجری وال سے دشمنی ہے آپ کو ان کے جنتہ کے بچوں سے تو دشمنی نہ کرو ان کے بچوں کو شکشہ ملنے والی ہے اس موقع پہ تو یہ سب گندی ارکت نہیں کرنی چاہیے آج اتنی بھاری سنکھیا میں آپ سب لوگ آئے ہیں یہ میرے لئے بہت سکون کی بات ہے ایک ٹائم ایک ٹائم ایسا تھا تھانکیو تھانکیو ایک ٹائم ایسا تھا دلی میں جب سرکاری سکولوں کی اتنی بری حالت تھی گریبوں کو اپنے بچوں کو مجبوری میں سرکاری سکولوں میں بھیجنا پڑتا تھا پیسے نہیں تھے پرائیویٹ سکولوں کی فی سناپشنا پوتی تھی پرائیویٹ سکولوں میں بھیج نہیں سکتے تھے لیکن جب گریب آدمی اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجتا تھا اس کو امید نہیں تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے کچھ بنیں گے سرکاری سکولوں میں پڑھائی کے نام پہ بلکل جیرو تھا آج چار سرکاری سکولوں کے اُدھ گھاٹن کے اوپر چار سرکاری سکولوں کے اُدھ گھاٹن کے اپلکش میں اتنی بھاری بھیڑ جمع ہوئی ہے اس کا مطلب لوگوں کے اندر امید جا گئی ہے کہ اب ہمارے بچوں کو اچھے شکشہ ملے یہ میرے لئے سب سے سکون کی بات ہے جو امید ایک گریب آدمی کھو چکا تھا رکشے والا مجدور کسان دیاری والا پلمبر الیکٹریشن ایک گریب آدمی جو امید کھو چکا تھا کہ میرے بچوں کو اچھے شکشہ مل سکتی ہے ایک گریب آدمی امید کھو چکا تھا کہ میرے بچے بھی بڑے ہو کے ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں وہ امید گریبوں کے اندر دوبارہ جا گئے کہ میرے بچوں کو بھی اچھا بہوشے مل سکتا ہے یہ میرے لئے سب سے بڑی بات ہے آج پہلے کیا تھا پڑوس میں ایک پریوار رہتا ہے اس میں پرائیویٹ سکول کا بچہ جاتا ہے پرائیویٹ سکول میں ہمارا بچہ جاتا ہے سرکاری سکول میں جب سرکاری سکول والا بچہ پرائیویٹ سکول والے بچے کے ساتھ ملتا تھا تو سرکاری سکول والے کو تھوڑی سی ہین بھاونہ لگتی تھی کہ میں اس سے کمجور ہوں میں اس سے چھوٹا ہوں آج جب ایک پرائیویٹ سکول والا اور سرکاری سکول والا بچہ ملتے ہیں تو سرکاری سکول والا بچہ بھی اپنی کالر اوپر کر کے بات کرتا ہے اس سے اس میں کانفیڈنس آ گیا کہ اب میں بھی اچھے اچھے سکول کے اندر پڑھتا ہوں ابھی جیسے بتایا ہمارے جتنے سرکاری سکول بن رہے ہیں اتنی شاندار بیلڈنگ بن رہی ہے کسی پرائیویٹ سکول کتنی شاندار بیلڈنگ نہیں ہے شاندار ٹیچر ہے ہمارے کسی پرائیویٹ سکول میں اتنے شاندار ٹیچر نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے شاندار نتیجے آ رہے ہیں جو نتیجے آج پرائیویٹ سکولوں کے بھی نہیں آ رہے دوستو مجھے بہت خوشی ہے آج اس موقع کے اوپر جبکہ یہاں چار نئے سکولوں کا اُدھ گھاٹن کیا جا رہا ہے اس میں دس ہجار بچے دس ہجار بچے ایک ساتھ دس ہجار بچوں کی شکشہ کا آج انتجام کیا جا رہا ہے یہ سکول ایک سال میں بن کے تیار ہو جائیں گے آج ان کی نیو رکھی جا رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے ایک سال کے بعد آپ لوگوں کے بیچ میں میں اُدھ گھاٹن کرنے کے لیے آوں گا اس موقع پہ مجھے آج آپ کے بیچ میں آنے کا موقع ملا میں اپنے آپ کو بڑا سبھاگیش آلی سمجھتا ہوں لیکن اس کا بہت بڑا شرے میں آپ کے ویدھایا آپ کے امیلے ریتو راج کو دیتا ہوں یہ دونوں جمین جو ہیں یہ ڈیڈی اے کی جمین ہیں ڈیڈی اے اتنی آسانی سے جمین دیتا نہیں ہے انہوں نے پیچھے پڑ پڑ کے پیچھے پڑ پڑ کے ڈیڈی اے سے یہ جمین لی اس کے بعد ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پیچھے پڑ پڑ کے انہوں نے ساری فائلیں سائن کرائی آج اس موقع پہ میں ڈی ڈی اے کا بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں شکشہ ویبھاگ کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج یہ سمبھو کر پایا کہ یہ چاروں سکولوں کا شلہ نیاز کیا جا رہا ہے ابھی تک آپ کے علاقے میں ٹوٹل دس سکول تھے ان دس سکولوں کی پہلے حالت بہت خراب تھی ایک وہ سامنے والا سکول ہے یہ بھی بتا رہے ہیں پہلے ٹاٹ کے اندر چلتا تھا اور ٹن کے اندر چلتا تھا اب دیکھو شاندار بیلڈنگ بنی پڑی ہے دس سکول تھے پہلے دس کے دس کی بری حالت تھی سب سے پہلے ہم نے وہ دس سکول شاندار بنائے اچھے بنائے اب دس نئے سکول بن رہے ہیں جس میں سے چار سکول یہ یہاں پہ بنیں گے دس نئے سکول بن رہے ہیں ان چار سکولوں میں دس ہجار نئے بچے پڑھیں گے اور بیس سکول ٹوٹل کراری ویدھان سبا میں ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے بچوں کو شکشہ کی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی شاندار شکشہ ملے گی آپ کے بچوں کو دور دور چل کے نہیں جانا پڑے گا شکشہ کے لیے سب کا انتجام ہو جائے گا پوری ڈلی کے اندر اب ہم نے نقشہ بنایا پوری ڈلی میں سرکاری سکول جو تھے وہ تو اچھے کر دیئے لیکن کئی علاقے ایسے ہیں ڈلی میں جہاں پہ سکولوں کی کمی ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں زیادہ سکول ہو گئے کچھ جگہ ایسی ہے جہاں سکولوں کی کمی ہے اس کی پوری لسٹ بنائی ہے پوری ڈلی میں جہاں جہاں سکولوں کی کمی ہے اب نئے سکول ہم وہاں وہاں بناتے جا رہے ہیں تاکہ گریبوں کے بچوں کو اپنے گھر کے پاس اس شکشہ کا انتجام ہو سکے اور شاندار سکول بن رہے ہیں یا لیبوریٹری بنیں گی شاندار لیبوریٹری پورے دیش میں کسی راجے میں چلے جاؤ یوپی میں راجستان میں مدی پردیش میں بیہار میں کہیں آپ کو سکولوں کے اندر سرکاری سکولوں میں لیبوریٹری آڈیٹوریم لائیبریری سٹاف روم ایکٹیویٹی روم پتہ نہیں کیا کیا اتنی سوویدھائیں مل رہی ہیں جو پرائیویٹ سکولوں میں آج آپ کو کہیں نہیں ملیں گی جو سرکاری سکولوں کے اندر آج آپ کو سوویدھائیں مل رہی ہیں یہ سمبھا ہو پایا کیونکہ ہم دلی سرکار کا بہت بڑا بجٹ شکشہ اور سواست پہ خرچ کرتے ہیں ابھی ابھی کیندر سرکار نے اپنا بجٹ لے کے آئی ہے کیندر سرکار پورے دیش کا بجٹ ابھی ابھی آیا اپنے خباروں میں پڑھا ہوگا پورے دیش پہ کیندر سرکار سکولوں اور اسپتال کے اوپر چار پرتیشت بجٹ خرچ کر رہی ہے پورے دیش کا چار پرتیشت بجٹ سکول اور اسپتال پہ کیندر سرکار دلی سرکار اور پچھلے آٹھ سال سے ہر سال چالیس پرسنٹ بجٹ اپنا سکول اور اسپتال پہ خرچ کرتے ہیں چالیس پرسنٹ پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو سکول ٹھیک کیسے ہوں گے اپنے آپ تو ہوں گے نہیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ہم چالیس پرسنٹ دلی کا بجٹ سکول اور اسپتال پہ خرچ کرتے ہیں کیندر سرکار کیول چار پرسنٹ کرتی ہے میں دلی کے دو کروڑ لوگوں کو اپنا پریوار مانتا ہوں آپ سب لوگوں کو میں اپنا پریوار مانتا ہوں آپ کے بچوں کو میں اپنا بچہ مانتا ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے میرے کو بھگوان نے قسمت سے سب کچھ دیا جندگی میں میرے بچوں کو اچھی شکشہ ملی ہے میں نے قسم کھائی ہے جو شکشہ میرے دیش نے میرے بچوں کو دی جو شکشہ میرے دیش نے میرے کو دی ویسی ہی اچھی شکشہ اس دیش کے ہر بچے کو ملنی چاہیے اس کے لیے میں کام کرتا رہوں گا ہم اپنا پریوار پالتے ہیں پریوار میں چاہے کوئی آدمی کتنا بھی گریب کیوں نہ ہو گریب سے گریب آدمی کیوں نہ ہو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے اپنے بچوں کی اچھی پروریش کرنا چاہتا ہے اپنے کو روٹی نہ ملے نہ ملے بچوں کو پوری روٹی ملنے چاہیے بچوں کو دودھ ملنا چاہیے بچوں کو پھل ملنے چاہیے بچوں کو ٹھیک سے سبجی ملنے چاہیے بچوں کو اچھی شکشہ ملنے چاہیے گریب سے گریب آدمی بھی سوچتا ہے ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لوں گا میرے بچوں کو اچھی شکشہ ملنے چاہیے ہے کی نہیں ہے سب سے پہلے آدمی اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینا چاہتا ہے وہ ہی ہم نے اپنے ڈلی سرکار میں اپنایا ہے کہ دو سڑک کم بنا دیں گے پہلے اپنے سارے ڈلی کے بچوں کو اچھی سے اچھی شکشہ کا انتجام کریں گے اپنے دو کروڑ لوگوں کو میں ایک پریوار مانتا ہوں ایک پریوار میں جیسے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی اچھی شکشہ کا انتجام کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں بھئی میرے کو تو جندگی میں کچھ ملا نہیں ملا بھگوان نے دیا نہیں دیا میرے بچے بڑے ہو کے اچھے بن جائیں ان بچوں کو اچھا بھوش مل جائے ایسے ہی میں بھی سوچتا ہوں کہ دلی کے دو کروڑ میرے جو لوگ ہیں میرے بھائی بہنیں میرے پریوار کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو اچھی سے اچھی شکشہ ان کو اچھا بھوش ملنا چاہیے دوسری چیز آدمی سوچتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جائے پتا جی بیمار ہو جائے بچے بیمار ہو جائے بیوی بیمار ہو جائے اس کو اچھا علاج ملنا چاہیے اگر کوئی بیمار ہو جائے آدمی اچھے سے اچھے اسپتال ملے جانے کی کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا علاج کرانے کی کوشش کرتا ہے جو جمین بیچنی پڑ جائے جو گھر کے گہنے بیچنے پڑ جائے جو کرج لینا پڑے آدمی اچھے سے اچھا علاج کر دوسری ہر آدمی کی ہر پریوار کی پریوریٹی ہوتی ہے وہی میں نے بھی سوچا کہ ایک تو اچھی شکشہ کا انتجام کرنا ہے اور پوری ڈلی کے اندر کوئی بیمار ہو جائے پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کے علاج میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے پوری ڈلی میں جگہ 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 محلہ کلینک بنوا دیئے پہلے کوئی محلہ کلینک نہیں تھے ابھی جیسے ریتو راج بتا رہے تھے آپ کے کرادی ویدان سبا میں بیس محلہ کلینک ہیں بیس محلہ کلینک شاندار محلہ کلینک کے ساری دوائیاں مفت ملتی ہیں ٹیسٹ مفت ہوتے ہیں علاج مفت ہوتا ہے ڈاکٹر مفت ہے سب کچھ مفت ہے ڈلی کے جتنے اسپتال ہیں سرکاری اسپتال 35 اسپتال ہیں ہمارے سارے اسپتالوں میں سب کا علاج مفت کر دیا چاہے ہمیں امیر ہو چاہے گریب ہو اور شاندار علاج کر دیا ایسا بھی نہیں کی سرکاری اسپتال ہے تو خراب علاج ہے سارے سرکاری اسپتالوں کا کھایا کلپ کر دیا شاندار ہو گئے سارا علاج مفت کر دیا اب آپ کے یہاں بھی جو اسپتال بننا ہے اس اسپتال کی جمعہ داری میں لے کے جاؤں گا اس کو بھی بنوائیں گے اس اسپتال کو دلی میں سب سے زیادہ راجنیتی کچھی کولونی میں رہنے والوں کے ساتھ ہوئی ہے ہر چناو کے پہلے یہ دوسری پارٹی والے آکے کہتے تھے ہم کو ووٹ دے دو ہم جیت گئے تو کچھی کولونی کے لئے کر دیں گے کچھی کولونیوں کے لئے کر دیں گے کچھی کسی نہیں نہیں کرنا اس پارٹی نہیں کرنا اس پارٹی نہیں کرنا آج پوری دلے میں ساری کچھی کولونیوں کے اندر سڑکے بنوائ رہے ہیں ہم لوگ سیور کی پائپ لائن ڈلوائن ڈلوائ رہے ہیں پانی کی پائپ لائن ڈلوائن ڈلوائ رہے ہیں آپ کے کریادی ویدان سبا میں ساری کچھی کولونیوں کو ملا کے پانچ ہزار سڑکے بننی ہیں پانچ ہزار سڑکے ہیں پانچ ہزار میں سے تین ہزار سڑکے بن چکی ہیں پچھتر سال میں جو کام نہیں ہوا ہم نے پانچ سال میں کر کے دکھا دیا پچھتر سال میں ایک سڑک نہیں بنوائی ان لوگوں نے کرادی کی ایک سڑک نہیں بنوائی دوسری پارٹی والوں نے پچھتر سال میں پانچ سال میں تین ہجار سڑکیں بنوا دی باقی جو دو ہجار بچی ہوئی سڑکیں ہیں اس پہ کام چل رہا ہے ایک سال میں باقی دو ہجار سڑکیں بھی بن جائیں گی اگلے چنال کے پہلے ایک بھی سڑک کرادی میں نہیں ہوگی جو کچھی ہو پکی بڑھ سڑکیں بن جائیں اور ساری سڑکوں میں سیور کی پائپلن ڈال رہی ہے پارنی کی پائپلن ڈال رہی ہے یہ سیویج پمپنگ سٹیشن جو سامنے بن رہا ہے دلی کا سب سے بڑا پمپنگ سٹیشن ہے ابھی میں آ رہا تھا دونوں طرف سڑک کے اتنا پانی بھرا پڑا تھا اتنا پانی بھرا پڑا تھا یہ تین مہینے میں بن کے تیار ہو جائے گا اس کے لئے یہ سارا پانی یہاں سے نکل کے ساف ہونے کے لئے سارا ساف ہو جائے گا کہیں گندہ پانی نہیں رہے گا آج یہ لوگ ہمارے اتنا پیچھے پڑے ہوئے آپ لوگ روچ اکھباروں میں پڑتے ہو گئے میں نے اسی سو دیا کہ انہوں نے جیل میں ڈال دیا بچاؤ کہہ رہے ہیں اس نے برشتہ چار کرائے صویرے چھے بجے اٹھ کے وہ سکولوں کے چکر کاٹنا چالو کرتا تھا صویرے چھے بجے اٹھ کے وہ دس یا پندرہ سکولوں میں معاینہ کرنے جاتا تھا بچوں کو ٹھیک شکشہ مل رہی ہے کی نہیں مل رہی کون برشتہ چاری سکولوں کے اندر چکر لگاتا ہے بتاؤ برشتہ چار کرنے والا تو رات کو دارو پیتا ہے لڑکی باجی کرتا ہے غلط کام کرتا ہے سارے کون برشتہ چاری صویرے چھے بجے اٹھ کے سکولوں کے چکر لگائے گا آج یہ سارے ہمارے پیچھے پڑے ہیں ساری ایجنسی چھوڑ دی کیجریوال کے پیچھے سنجے سنگھ کے پیچھے منیس سسودیا کے پیچھے ستندر جہن ان کا کیا قصور ہے منیس سسودیا کا قصور ہے کہ وہ اچھے سکول بنا رہا تھا ستندر جہن کا قصور ہے کہ وہ اچھے اسپتال اور محلہ کلینک بنا رہا تھا آج اگر منیس سسودیا سکولوں پہ کام نہیں کر رہا ہوتا یہ اس کو گرفتار نہ کرتے آج اگر ستندر جہن نے محلہ کلینک اور دوائیوں کا انتجام نہیں کیا ہوتا وہ اس کو گرفتار نہیں کرتے انہوں نے سارے شڑی انتر رچ لیے لیکن ہم کو جھکا نہیں پائے ہم نے کہا کام تو چلے گا کام تو کرتے رہیں گے ہم لوگ تم اگر یہ سوچو کہ ہم سکول بنانا بند کر دیں گے سکول تو بنیں گے چاہے کیجریوال کو بھی جیل میں ڈال دو تم سوچو کہ اسپتال بنانا بند کر دیں گے محلہ کلینک بنانا بند کر دیں گے اسپتال تو بنیں گے محلہ کلینک تو بنے گا جنتہ کا علاج تو ہوگا چاہے کیجریوال کو بھی جیل میں ڈال دو آج یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پارے کیوں کروڑوں بچے جن کو ہم نے سکولوں میں پڑھایا گریبوں کے بچے ان کے ماں باپ کا آشرواد ہمارے ساتھ ہے وہ کروڑوں لوگ جن کا فری میں علاج ہوا جن کا اسپتالوں کے اندر محلہ کلینک کے اندر فری میں علاج ہوا ان سب کا آشرواد ہمارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ گریب کا آشرواد ہوتا ہے اس کے ساتھ بھگوان کا آشرواد ہوتا ہے اس کے ساتھ بھگوان ہوتا ہے یہ جو مرجی شد انتر کر لیں ہمارے خلاف کچھ نہیں ہونے والا اور میں بھی ڈٹا ہوا ہوں ان کے خلاف میں بھی نہیں جھکنے والا یہ کہتے ہیں بی جے پی میں آ جاؤ ہم چھوڑ دیں گے میں نے کہا بلکل نہیں آوں گا بی جے پی میں کہتا ہی نہیں آوں گا بی جے پی میں کیوں آ جائیں بی جے پی میں نہیں آتے بی جے پی میں بی جے پی میں چلے جاؤ تو سارے خون ماف سب ہم نے کون سا غلط کام کیا سکول ہی تو بنوارے ہیں اسپطال ہی تو بنوارے ہیں سڑکے ہی تو بنوارے ہیں پانی کا انتجام کر رہے ہیں سیور ہی تو ٹھیک کرا رہے ہیں کون سا غلط کام کیا آپ سے بس یہ کی میرا نیویدن ہے بہت پیار ملا ہے آپ لوگوں کا بہت آشروات ملا ہے اپنا یہ آشروات بنائے رکھنا میرے کو کچھ نہیں چاہیے میری جندگی کا یہ ایک ہی مقصد ہے اس چھوٹے سے آدمی کو اس چھوٹے سے آدمی کو کل تک کل تک میں دلی کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا یوں ہی کل تک میں دلی کی جھگی بستیوں کے اندر ایک انجیوں میں کام کیا کرتا تھا سندر نگری کا علاقہ نند نگری سنا ہوگا آپ لوگوں نے وہاں پہ جھگی بستیوں کے اندر ایک انجیوں میں کام کیا کرتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا میرے کو وہاں پہ جھگیوں کے اندر میں گھوما کرتا تھا وہاں سے اٹھا کے آپ لوگوں نے پوری دلی کی جمعیداری دے دی میرے کو اتنا بڑا مان دے دیا اتنی بڑی جمعیداری دے دی میں سات جنم میں بھی آپ لوگوں کا احسان نہیں چکا سکتا تو بس آپ اپنا آشروات بنائے رکھئے آپ کے آشروات میں اتنی طاقت ہے ان کی سی بی آئی ان کی ایڈی ان کی دلی پولیس ان کا انکم ٹیکس سارے چھوٹے پڑھ جاتے ہیں آپ کے آشروات کے سامنے بھارت مطا کی انقلاب